اسلام علیکم جی میں عبد الرحمن آرمی ہیڈیس فونڈیشن سے آج آپ کے ساتھ ایوب نیشنل پارک سے لائیو اور آپ کے ساتھ آج موجود ہوں گے ہمارے ساتھ سوہل تنویر کیا حال ہے سوہل تنویر شرید جی الحمدللہ سوہل تنویر کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے سوہل تنویر کا تعرف میں کیا کراؤں بس یہ ہیں ہمارے راول پنڈی کی جان اور پاکستان کی شانس سوہل تنویر آج ہمیں بتائیں گے کہ فرس ٹائم جس وقت کے ایوب پارک آئے تھے تو اس وقت ایوب پارک کا مہور کی ایسا تھا اور آج اس میں کیا یہ چینج دیکھتے ہیں جی سوہل جب میں آیا تھا پہلی بار اس وقت بھی خوشی تھی ایک اٹلیس گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اس وقت ارلی ڈیز تھے ایک ہی گراؤنڈ تھا پہلا مجھے یاد ہے جو نیٹ تھا یہاں پہ ایک لاب تھا اس کا میں افتتاہ کرنے آیا تھا یہاں پہ گریجولی خوشی ہو رہی ہے چیزیں کیونکہ میرے سامنے خر میں آتا جاتا رہتا ہوں تو ترقی کو دیکھے ملے خوشی ہو رہی ہے اب ایک ہی جگہ دو کرکٹ گراؤنڈ ہو گئے ہیں باقی نہ صرف کرکٹ کو بلکہ یہاں پہ اچھی چیز ہے کہ باقی سپورٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے پاکستان میں نوملی جو ہے وہ لوگ صرف کرکٹ کو فالو کرتے ہیں لیکن اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ فسیلیٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا مجھے کہ ہاکی گراؤنڈ آپ نے بنایا یہاں پہ فوٹبال کے لیے فسیلیٹیز ہیں تو اچھی چیز ہے میرے خیال میں آج کل جو ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہمیں اپیچنیٹیز پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوں گے مجھے خود یاد ہے اپنا جب میری لڑکپن یا نومری کے دن تھے تو ابیسلی از ایک کیڈ آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب آپ سکول کالی سے واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوں گے تو پھر انفورچنٹلی بچوں کے جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں جانے کا رو جانت زیادہ چانسز بن جاتے ہیں تو ہم ہیپی کہ یہاں پہ فسیلیٹیز آپ لوگوں نے پروائیڈ کی ہیں آپ اس کو گریجولی اور بہتر کریں گے سب ہی ازر صاحب یہاں پہ آئے انہیں کی اکیڈیمی ہم کھڑے ہیں ابھی خوشی ہوئی پہاپنڈی کے ایک رینون کوچ ہیں میں خود ان کے ساتھ ان کے سامنے ایک رکٹ کھیل کے بڑا ہوا آج اس مقام پہ کھڑا ہوں تو اچھی چیز ہے آنے والے ینگسٹرز کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا کریڈٹ گوز تو ایوپارک منیجمنٹ کہ انہوں نے اس طرح کی اپرچونٹیز پروائیڈ کی آئی ہوپ کہ جیسے میں نے آگے کہ اس کو آپ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے سیل میں آپ کو ایک اور چیز پتاتا چاہوں کہ اچھی گوز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہاں پہ ہمیں نیشنل انڈر نینٹین کے میچز دیے ہم نے یہاں پہ وہ بھی کنڈکٹروائے میچز یہاں پہ ہوئے بڑے اچھے زبردست اور انشاءاللہ ہم ہاں 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 پہ ملے گی اور ہم اس لیول پہ گراؤنڈ کو لے کے آرہے ہیں اور فیسلیٹس کو لے کے آرہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ایسے میچز آنے سے یہاں پہ کیا امپیکٹ آئے گا اور کیا لوگوں کے لیے کتنا بہتر ہوگا یہ دیکھیں آبسلی میں پھر کہوں گا کریڈ گوز تو یو کہ اگر یہاں پہ انڈر نینٹین کے میچز ہو چکے ہیں ہمارے پاس پنڈی میں سے پنڈی سٹیڈیم تھا جہاں پہ اس طرح کے میچز آرگنائز ہوتے تھے یہاں پہ اگر پی سی بی کم سیڈنگ جس گراؤنڈ کہ یہاں پہ وہ اپنے ڈومیسٹک ایونٹس کو آرگنائز کرے گا تو اب اس لیے یہاں پہ جو کھیلنے والے بچے ہیں ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے موٹیویشن ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کے سامنے یہ پر کلاس کلاس کا مچ ہوگا یا انڈر نائنٹین کے بچے کھیل ہوں گے تو جو بچے نیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہوں گے ان کو وہاں ان لڑکوں کو دیکھے کہ موٹیویشن ملتی ہے کہ کل میں نے بھی یہاں پہ کھیلنا ہے میں نے بھی جب تی وی پر ہم لوگ دیکھتے تھے تو اسی طرح موٹیویشن ملتی تھی کہ کل میں نے بھی یہاں پہ جا کے اپنے ملک کو ریپیزنٹ کرنا ہے یہ سارا موٹیویشن کا کھیل ہے تو فرمیسلی سلام کہ یہاں پہ کرکٹیس گرونگ پر اور آپ کو ہر سلسلسلی مجھے ملے آپ لوگوں کو فرس کلاس مجھے ملے بیرین سوہیل مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے سوہیل تنمیر کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں ہم ہی کتے کھیلے بھی اور بڑے لڑکپن کی انہوں نے بات کی چھوٹے سے تھے اس وقت سے لے کہ آج تک ہم لوگ ایک اسے کو جانتے ہیں کھیلتے ہیں ساتھ میں اور ماشاءاللہ سے آج ہمارا بھائی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کو ریپریزینٹ کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں پاکستان کا جھنڈے سے تعلق رکھنے والا راول پلی سے تعلق رکھنے والا ایک چیر فار بچہ آج میں لوگوں کے سامنے ایک زبردست قسم کی کرکٹ کے جہر دکھاتا ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ یو پارک میں آپ آتے رہیں گے اور لڑکوں کو اور بہتر طریقے سے زبردست قسم کی فیسٹلٹیز آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اور آپ اپنی بھی سکلز ان میں ٹرانسفر کریں گے جی جی بالکل انشاءاللہ میرا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی آج میں ہوں اس ملک اس شہر کی وجہ سے ہوں آپ کی پہلی پچاند آپ کا ملک ہوتا ہے پھر آپ کا اپنا جو آپ جس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم ویری پراؤڈ کہ ہم پارڈ آمار راول پنڈین اور پنڈی بوئے ہوں اور آئے پراؤڈلی سے ہم تو آپس میں مزاگ بھی کرتے ہوتے ہیں پنڈی بوئے والا یہاں آنے کا مقصد ہی ہے کہ جو آنے والی پہد ہے ہماری جو جنگسٹس ہیں جو بھی میں ہلپ کر سکتا ہوں کی ان ٹرمز آف شہرین مائیکسپرینس شہرین مائیکنگ نولیج ہوتھولی دی بل لنڈ اور میری اپنے میرے بھی اچھا ہے کہ میں آگے جو آنے والی ایونٹس ہیں ان کے لیے یہاں پہ اپنے آپ کو پیپیر کر سکتا ہوں ویری گوڈ تینکیو سو مچ سوہیل ہمارے ساتھ ہیں یار سوہیل تنویر اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ مزید فیسیفیز کو بہتر کریں اور جتنے بھی پلیئر ہیں ایسے انٹرنیشنل لیول کے ہمارا چونکہ میوزیوم بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پلیئر آتے رہیں گے یو پارک میں میوزیوم میں اپنے ریمارکس بھی دیں گے اور اپنے آٹوگراف دے کے اس کو چارچان لگائیں گے تینکیو ایر مچ اللہ حافظ موسیقی